وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمُ اس بات کے پیشے نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو قرآن تو کافروں سے کہتا ہے یہ اہلِ کتاب سے ہاتو برحانکم انکنتم صادقین یہ تمہارے جو بھونڈے عقیدے ہیں تم سمجھتو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے معاد اللہ دلیل پیش کرو قرآن اہلِ کتاب سے کہہ رہا ہے اپنے عقیدوں کے لئے دلیل تو لے کر آو تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے تقادہ نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے تو بھائی دین کو سیکھنا چاہیے دلیل ہونی چاہیے میرے آپ کے پاس آج کیسی کیسی ان بات کرتے ہیں آنکھ پھڑا کری تو یہ ہو جائے گا ہاتھ میں خجلی ہو رہی تو وہ ہو جائے گا اور اپنی گاڑییں چیک کر لیجئے بہت ساری گاڑییں پارک دھیں بھار کالا ریبن کیوں لگاو ہے گاڑیوں پر کیوں لگاو ہے ہاں بچے کا جوتا کیوں لگاو ہے یہ بچا لے گا کیا گاڑی کو چوری ہونے سے استغفراللہ اللہ کو ماننے والوں کی گاڑیوں کا یہ حال ہوگا چیک کیجئے اپنی گاڑیوں کو کیا کیا لگا رہا ہم اس کے اوپر گھوڑے کی نال لگائیوں گھر کے دروادے کے بعد یہ بچائے گا تمہیں استغفراللہ پیارا سیکیورٹ سا بچہ آمان نے تیار کیا بلیک ٹی کا لگا دیو اس کے ماتھے پہ کیوں بھئی اللہ نے تدھا پیارا بنا بلیک ٹی کا لگاتی ہو ارے پڑا قلعہ ذب رب الفلق پڑا قلعہ ذب رب الناس نم کر دو اس کے اوپر اللہ کا ذکر بچائے گا نہ کہ کالا ٹی کا بچائے گا ہے کہ نہیں یہ کیا کرے ہیں ہم لوگ بغیر دلیل کے ہندوان اور اسماع سے کچھ لے لیا جہلوں کے آئے سے کچھ لے لیا تیرہ تھرٹین سلوڈ نہیں ہوتا ایسے یہ نا ہمارے بھی تیرہ کا ہنسہ منحوس پتہ نہیں کیوں تیرہ کی تیزی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں سفر میں اور جیپنیز ان کے بھی تیرہ کا ہنسہ منحوس تو کیا یہ ساری نحوسہ سب میں قومن ہیں اور ماننے والے مسلمان اللہ کو وہ بھی اس نحوسہ کا شکار ہوں گے اللہ اتبر کبیرہ اتنا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے بغیر علم کے تم نے بات اختیار کر رکھی آپ کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے